بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دانش پردیسی اوفیشل یوٹیوب چینل آج پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں میں حاضر ہوں دوستو آج کل فیس بک کیو پر 3 سی سی کمپنی قطر کے حوالے سے فیق اشتہار فیس بک کیو پر بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے جتنی بھی میرے سبسکرائبر ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی 3 سی سی کمپنی میں اپلائی نہ کرے یہ جتنے بھی اشتہار آپ کو فیس بک کیو پر ان دنوں میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے فیق ہیں یہ آپ سے پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو وارڈ سیپ کا نمبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جیس کیش ایزی پیسہ یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں ہمیں ٹرانسور کر دے اس کے بعد یہ بندے اپنا نمبر بند کر دیتے ہیں یا آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں آپ انہیں کار کریں گے تو یہ آپ کو ریپلائی بھی نہیں کریں گے آپ کو بیزی کر دیں گے یا کارڈ ڈیوائٹ اپنے نمبر کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے اور خاص کر یہ جس کمپنی کے اشتہار خاص کر چل رہے ہیں اور 3 سی سی کا نام لے رہے ہیں 3 سی سی واقع قطر میں موجود ہے لیکن 3 سی سی ایسے بندے نہیں اٹھاتی کہ کوئی بھی بندے ایسے مو اٹھا کے چلا آئے وہ مکمل ان کا ڈیلیگیشن آتے ہیں جو بھی جنسی ہے جیسے لور میں ہے کراچی میں ہے اسلام آباد میں ہے تو وہ یہاں پہ ان کے مکمل ڈیلیگیشن آتے ہیں وہ بندوں کو دیکھتے ہیں مکمل ڈیٹ دیتے ہیں کہ اس طرح کو آپ آئیں آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ بھی صرف وہ بندے سیلیکٹ کرتے ہیں جو پہلے کتر میں یا کسی بھی گلف کنٹری میں 3 سی سی کمپنی میں رہ کے آئے ہوں جو بندہ بھی کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں تو کمپنی اسے کوڈ ایشو کرتی ہے جیسے آپ کا سکول میں ایک رول نمبر ہوتا ہے ویسے ہی کمپنی میں آپ کا ایک کوڈ ہوتا ہے 5-6 انسوں کا آپ کسی بھی کام کے لیے کمپنی میں پھر جاتے ہیں تو وہی کوڈ آپ کا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے چاہے آپ بینک میں جائیں گے چاہے آپ ایٹی ایم میں جائیں گے چاہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کوڈ آپ سے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ڈلکیشن آپ سے پوچھتا ہے وہ پھر ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہ ویریفائی کرتا ہے کہ واقعی آپ لوگ پہلے 3 سی سی میں کام کر چکے ہیں یا نہیں اس کے بعد آپ کا ویزے ایشو ہوتا ہے کیوی سی ہوتی ہے کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ جتنے بھی اشتیار ہیں یہ سارے فیک ہے یہ ساری فیک افوائے ہیں صرف آپ لوگوں سے پیسے لوٹنے کے لیے یہ جتنے بھی فرادی ہیں انہوں نے اشتیار فیس بک کیوں پر لگائے ہوئے ہیں یہ مکمل کسی ایجنسی کی طرف سے اشتیار نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپلائی نہ کرے اور فیلال تو دسمبر 2022 تک قطرنے کنسٹرکشن کے جتنے بھی کام ہیں سب کی اوپر بین لگائے ہوئے ہیں پندرہ ہزار سے زائد لوگ کیوں اسی اپوائنٹمنٹ کے لیے پینڈنگ میں ہیں ابھی ویٹ لسٹ میں ہیں جیسے یہ فیفا ورلڈ کپ ختم ہوگا ان پندرہ ہزار بندوں کو اپوائنٹمنٹ کا تر جاری کرے گا وہ جب پندرہ ہزار بندے پورے ہو جائیں اس کے بعد نئی اپوائنٹمنٹ ایشو کرے گا تو آج تک کیلئے اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ